امریکہ سے پیسے لینا تاکہ لوگوں کے سامنے وہ نام آجیں اور ان کی سیلریز بھی بتاؤں گا پہلا نام ہے اس کے اندر تاہر اقبال کا اور اس کی ٹوٹل سیلری جو لے رہا تھا اس وقت اٹھائیس ہزار تھی اور اس کے اکاؤٹ کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ پانچ ملین کی ہوئی ہے پانچ ملین کی اسی طرح محمد نمان ہے جی نمان افضل یہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں اور اس کی ٹوٹل سیلری جو بنتی ہے اس وقت جو لے رہا تھا ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اسی طریقے سے مسٹر محمد عرشد ہے یہ ان کا مالی ہے اس کی جو ٹوٹل سیلری تھی وہ تھی اٹھائیس ہزار اور اس کے اندر بھی چھے ملین کی ہوئی ہے پھر ایک اور مالی ہے مسٹر محمد رفیق اس کے اندر بھی تقریباً چھے ساڑھے چھے ملین کی یہ ذاتی انتقام نہیں ہے عمران خان صاحب آپ سب سے بڑے ڈاکو بھی نکلے چور بھی نکلے اور اس کے باوجود آپ بہت بڑے پارسہ ہیں کہ عارف علوی صاحب فوری طور پر جو ہے وہ صدارت سے استیفہ دیں اگر ان میں تھوڑی سی شرم اور حیاء ہے تو تھوڑی سی اگر شرم اور حیاء ہے تو ان کے بینامی اکاؤنٹ سامنے آنے کے بعد کو فوری طور پر صدارت سے پاکستان کی صدارت سے جو ہے وہ استیفہ دے دینا چاہیے اس کے بارے میں اتنی ڈیوانڈ آ رہی ہیں کہ لوگوں کی طرف سے یہ بات کی جائیں اور کھل کے بات کی جائیں اور خاص طور پر جو آورسیز پاکستانیوں کا یہ بار بار نام لیتے تھے ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے کوشش کر رہے تھے ان کے سامنے تو یہ بے نکاب ہو گیا شخص اور اس کی پوری پارٹی بے نکاب ہو گیا اس کے اوپر دو تین چیزیں میں کر کے تو پھر آگے آنگا پہلی تو جو کیابنٹ کا ڈیسیزن آیا وہ آپ کے سامنے ہے اس کی اندر کیابنٹ نہیں پوری پارلیمنٹ پوری حکومت سر حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ پارٹی ایک دوزار دور دوزار سترہ کے وطابق جو ڈیکلیریشن ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کریں اس میں ہماری ذات کا نہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے نہ حکومت کا نہ کسی اور کا یہ تو ہر صورت سپریم کورٹ کو ریفر ہونے اور سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر اپنا فیصلہ دینا ہے دوسری جو اس کے اندر کیابنٹ کے دوران جو چیز انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے باتیں ہوئیں جیسے ایف آئیے کے سپورٹ چیزیں کی جانے والی ہیں اور اسی طرح نیپ کے سپورٹ کی جانے والی ہیں مطلقہ جترے اکانٹیبلیٹی کے جو فورم ہے وہاں پہ اس میں جو میجر تین چار چیزیں ہیں جس میں میں دوبارہ نام دو رہا ہوں گا کیونکہ ان کو نا یہ ایسے نام بڑے یاد ہوتے تھے عمران خان کو اور کل رات وہ بڑا بھولا بنا ہوا تھا بڑا اتنا بھولا بنا ہوا تھا جیسے وہ آپ ٹی وی میں اکثر نہیں دیکھتے وہ آتا ہے کہ ماما جی کا چھوٹا تھا بانجا جسے دنیا سے بلکل بے خبر گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے رات کو بھولا بنا ہوا تھا یعنی دو ان کے جو تیرہ بے نامی اکاؤنٹس ان کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ جن جن کے نام ہیں وہ آپ کو پتا ہے ایک تو اس میں سب سے بڑی آج ہم جو مطالبہ میں حکومت کی بنیاد میں بھی کر رہا ہوں حکومتی حصہ ہونے کی بنیاد پر بھی اور ایک پاکستانی ہونے کی بنیاد پر بھی کہ عارف الوی صاحب فوری طور پر جو ہیں وہ صدارت سے استیفہ دیں اگر ان میں تھوڑی سی شرم اور حیاء ہے تو تھوڑی سی اگر شرم اور حیاء ہے تو ان کے بے نامی اکاؤنٹ سامنے آنے کے بعد کو فوری طور پر صدارت سے پاکستان کی صدارت سے جو ہے وہ استیفہ دے دینا چاہیے ورنہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بڑی جگہ ہنسائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ عصد عمر صاحب شاہ فرمان صاحب عمران اسماعیل صاحب پریز خٹک صاحب ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کا عمر کیانی صاحب ان کے خلاف انویسٹیگیشن کا حکم دے دی گئی ہے ان کی ساری جائدات ان کا آنے والا پیسہ ان کے باقی ماندہ اکاؤنٹس بھی جو اس وقت وہ رن کر رہے ہیں ان کی فیملی کے اکاؤنٹس یہ سارے جو ہیں ان لوگوں کے جو ہیں وہ سارے کے سارے انویسٹیگیٹ ہوں گے اور وہاں سے پتہ چلایا جائے گا کہ خیرات پر یہ نام پر آنے والا پیسہ اس شخص نے اپنے لوگوں کے ذریعے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ کس وجہ سے منگوایا اور کس طریقے سے منگوایا ان کے جو چار لوگ ہیں جن میں تین ٹی بواہے تھے اور دو ان کے اکاؤنٹنٹ تھے یا مالی تھے ان کے مالی تھے اور دو ان کے ٹی بواہے تھے ان کا نام میں ضرور لوں گا یہاں پر تاکہ لوگوں کے سامنے وہ نام آجائے اور ان کی سیلریز بھی بتاؤں گا پہلا نام ہے اس کے اندر طاہر اقبال کا اور اس کی ٹوٹل سیلری جو لے رہا تھا اس وقت اٹھائیس ہزار تھی اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ پانچ ملین کی ہوئی ہے پانچ ملین کی اسی طرح محمد نمان ہے جی نمان افضل یہ بھی ٹی بواہے ہیں اور اس کی ٹوٹل سیلری جو بنتی ہے اس وقت جو لے رہا تھا پینتیس ہزار تھی وہ سات ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اسی طریقے سے مستر محمد ارشد ہے یہ ان کا مالی ہے اس کی جو ٹوٹل سیلری تھی وہ تھی اٹھائیس ہزار اور اس کے اندر بھی چھ ملین کی ہوئی ہے پھر ایک اور مالی ہے مستر محمد رفیق اس کے اندر بھی تقریباً چھ ساڑھے چھ ملین کی ان کے خلاف انویسٹیگیشن جو ایف ای ای کے سپرد کر دی گئی ہے اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ انشاء اللہ تعالی چلیں گی اور سب سے پہلے جو بات میں آپ سے کر رہا تھا اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مین پارٹی کے ان کی فیملیز کے اور ان کے نام اور پھر اسی طرح ان کو ای سیل میں ڈالنے کے لیے آنے والی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ان سب کو ای سیل میں ڈالا جائے گا اور تاکہ مکمل انویسٹیگیشن ہو سکے اب یہ معاملہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ ذاتی انتقام نہیں ہے عمران خان ساتھ آپ سب سے بڑے ڈاکو بھی نکلے چور بھی نکلے اور اس کے باوجود آپ بہت بڑے پارسا ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ مالی طور پہ آپ کرپٹ ہیں اخلاقی طور پہ آپ کرپٹ ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ آپ چندہ اور زکاة خیرات کھانے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں اور خود آپ ایجمیٹ کر رہے ہیں کل سے ایک وائرل ہوا ہوا ہے کہ میں نے بیس لاکھ جوے سے جیتا اور اپنی پارٹی کا کرز اتارا یعنی جو پارٹی جوے کی بنیاد کے اوپر بنی ہو آپ اندازہ لگا لیں اس کے اندر حلال کیسے ہو سکتا ہے وہ تو سارا حرام کا حرام ہوگا نا اگر دودھ کے پورے مٹکے میں معمولی سے حرام ڈال دیں یہاں تو سارے کا سارا حرام ڈالا ہوا ہے تو اس لیے پاکستانیوں کے بہت ساروں نے اب انویسٹیگیشن شروع اپنی ان سے پوچھنا شروع کر دیا ہے جب سے فوزیہ قصوری صاحبہ نے کر رہا تین لاکھ جو ڈالر ہے جو کینیڈا کے اندر کٹھا ہوا انہوں نے کہا کہ جیبوں میں ڈالا گیا اسی طرح جو باہر سے آنے والا ووٹن کرکٹ اور دوسرے جگہوں سے آنے والے پیسہ جو ہے تین سو پچاس کمکنیوں سے ان کی انویسٹیگیشن بھی ایف آئیے کے سپورٹ کر دی گئی ہے اور وہ پیسہ بھی جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان سے ریکوور کیا جائے گا یہ اب بچوں کا کھیلی رہا امران خان صاحب رات تو آپ جب جیسے آپ رو رہے تھے آپ رو رہے تھے جس طریقے سے رونے والی بات نہیں ہے کہ یہ جی ایفی ڈیون نہیں تھا یہ سیٹیفکیٹ تھا تو بھائی جان ہماری پیٹیشن کے اندر سیٹیفکیٹ ہی لکھا ہوا تھا کسی سے پڑھا لیتے خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھا لیتے آپ آپ وہ سیٹیفکیٹ ہی لکھا ہوا ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ کے بہت ہی فیورٹ اور چہیتیں ساکم نصار صاحب نے ایک بات کی تھی اور وہ انہوں نے بات کیا گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن میں یہ سیٹیفکیٹ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر امران خان کے خلاف کاروائی ہوگی ہو سکتی نہیں ہوگی یہ لکھ دیا یہ فیصلہ آ چکا ہے اس پہ تو اب کوئی دور رائے نہیں رہی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو اس بنیاد کے اوپر آپ ڈسکوالی فائی ہوں گے اور جیسے میں نے کل بھی ایک جگہ بھی کہا آپ کو بھی بریکنی نیوز دے رہا ہوں کہ تین چار لوگوں نے صدارت کے لیے توقع دو شروع کر دی ہے ایک اس میں حسد عمر صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں اور اللہ کا کرنی صاحب عمود قریشی صاحب ہیں اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ فواد چودری بھی اس لائن میں شامل ہو گیا یہ بھی ویسے خدا کی قدرت ہے کہ فواد چودری بھی صدارت کے لیے تو اس طور میں شامل ہو گیا ہے تو اس لیے میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں پوری قوم کے سامنے کہ اب یہ شخص مکمل طور پر ایکسپوز ہو کل اگر آپ بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو دیکھیں تو انہوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے وہ پریشان تھے کیونکہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے ان کا ڈاکہ پکڑا گیا ہے وہ ایک ارب روپے کو معمولی بات کہتے ہیں جو ریکاور کیا ہے جس کی کنسیلمنٹ الیکشن کمیشن میں ثابت ہوئی ہے اس کے علاوہ کئی ارب روپے ہیں جو انویسٹیگیشن کی صورت میں سامنے آئیں گے اب یہ دائرہ کار وسیع ہوگا ان لوگوں تک جو میں نے نام بتائے ہیں ان کی فیملیز تک انویسٹیگیشن جائے گی ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ذریعے مزید ٹریل جو ہے وہ حاصل کی جائے گی اس کے علاوہ یہ جو الزامات خوزیا قصوری والے ہیں یا اکبر ایس بابر والے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ پارٹی کے بانی ارکان میں سے لوگ ہیں انہوں نے ان کو پوری قوم کے سامنے اور اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے ننگا کی ہے یہ ہم نے نہیں کیا ہاں ہم نے یہ ضرور کیا تھا کہ چھ سال پہلے کہا تھا حنیف عباسی نے آج نہیں کہہ رہا چھ سال پہلے کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور اگر چھ سال پہلے اس کا تدارک کیا جاتا تھا تو آج پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل تیہ کر رہا تھا کتنی افسوس کی بات ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد جب میاں محمد نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا اور بیجا نکالا گیا آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم سب کہتے ہیں اس وقت بھی کہتے تھے اس وقت ہم نے کہا تھا عمران صاحب جھوٹا ہے تو اس وقت آنوریبل سپریم کورن اس بات کو نہیں مانا تھا انہوں نے مطلقہ فورم سے رجوع کرنے کے لئے کام ہوجے ہم مطلقہ فورم پہ جو ایک کیس چل رہا تھا اسی صورت میں وہاں پہ فیصلہ آ گیا پارلیمنٹ کی طرف حکومت کی طرف وہ ریفر ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ چور چور والا جو دراما ہے اس کو ختم کیا جائے گا عمران خان حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر یہ اس ملک کے لئے زہر قاتل ہے یہ آپ بھی سننے نوجوان نسل بھی سننے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ حکومت میں خدا نہ خواستہ ہوا تو خیر یہ اب تو قصہ پاری نہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن اگر یہ حکومت میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں یہ اس ملک کے لئے زہر قاتل ہے اس کی ایکانومی کے لئے اس کے جغرافیے کے لئے یہ بلکل کسی صورت بھی آپ دیکھیں غصہ ان کا ان کا غصہ دیکھیں یہ انسٹیٹوشنز کے ہمیں کہتے ہیں نا یہ انسٹیٹوشنز پہ جب حملہ آور ہوا ہے اور ایک عالمی سازش کے ذریعے ہوا ہے مرنے پہ تو دشمن کے مرنے پہ بھی بدا چلا جاتا ہے تو یہ تو وہ سپور تھے جنہوں نے اس مملکتیں خدا دادے پاکستان کے لئے اپنی جانے دیں اور اس وقت جانے دیں جب سیلاب کے دوران وہاں لوگ مر رہے تھے بہہ رہے تھے پانی کے اندر اس وقت اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا ان کے جنازے میں سپریم کمانڈر جو تھا وہ کہاں تھا وہ کہاں تھا سپریم کمانڈر عمران خان کہاں تھا تو خان صاحب اگر آپ کسی کے مرنے پہ نہیں جاتے اگر نیمون ایسے شخص کے مرنے پہ آپ نہیں گئے تو آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں نہیں گئے تو میری تھان آپ اپنے جنازے کی فکر کریں آپ اپنی فکر کریں اور وہ اس شخص کو کوئی ایک شخص بھی اتنا غصہ اتنی نرازگی کہ آپ نے ان شہدہ کے خون کے ساتھ بھی بزاگ کیا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو خرافات آپ نے بکیں وہ کسی طور پہ ایکسپٹیبل نہیں ہیں کسی طور پہ ایکسپٹیبل نہیں ہیں ہماری ذاتی لڑائی کسی سے ہو سکتی ہے کسی دوست بھائی سے ہو سکتی ہے فیملی کے اندر آپ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ اپنے بھائی کو محلے کے اندر جا کے نگا کرتے ہیں آپ نہیں کرتے اس طریقے سے اور آپ نے جو حرکات اور سکنات شہدہ کے جنازوں پہ کی ہیں وہ بھی ناقابل معافی ہے منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس بنی گالا کے دوبارہ انویسٹیگیشن اس کے زمین کا خریدنا اور کس طریقے سے اس کو کیوں کہ پہلے جو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا وہ تو آج ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کہ عمران خان صادق اور امین نہیں تھا اور نہیں ہے اور اسی طریقے سے آج اس کو 62 اور 63 کیا بات ہے جب 2017 میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ 62 اور 63 کو اسوار پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں 62 اور 63 تو بہت اچھا قانون ہے اور کس پہ فیصلہ آیا تھا آپ سب کو پتہ ہے بار بار دورانہ پڑتا ہے اپنے بیٹے سے سیلری نہ لینے کی صورت میں خیراتی مال نہیں کھایا میاں نواز شریف نے میاں نواز شریف نے خیرات کا مال زکاة کا مال نہیں کھایا انہوں نے پاکستانیوں سے پیسے لے کے اپنے جیبوں میں نہیں ڈالے عمران خان اس سے صرف اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی جس کی بنیاد پر ان کو تاہیات تاہیات محل قرار دیا گیا اگر اس میں کسی کو شک ہے تو آپ میں سے کوئی ہمیں مناظرہ کرنے کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں اسی طرح آپ اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اس 74 سالہ تاریخ کی اندر کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو شخص یہ کہہ سکتا ہو کہ اس کے بارے میں ٹھپا لگا قیدوں میں تو ڈالے گئے جلاوطن تو کیے گئے فانسی تو دی گئی لیکن بڑی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی اور آت فوزیہ صاحبہ نے بھی کی ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے یا جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے وہ جب تک دنیا میں ایکسپوز نہیں ہوتا اس وقت تا وہ دنیا سے جا نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا حصول ہے تو یہ تین چار چیزیں تھی موٹی موٹی جو میں نے آپ کو کیبنٹ کی حوالے سے بتائی ہیں کہ اس کو وسیع کیا جا رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن کو اور خاص طور پر وہ کل اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے جانا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے میں اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے جا کے تو وہاں پہ احتجاج کریں گے تو ہسی آتی ہے اور لوگ بھی اب تھگے ہیں یہ خود محصوب بیٹھے ہوئے گھر میں اور لوگوں کو کہتے ہیں جا کے آسو گیس اور لیکشی جا جکھائیں اور وہاں پہ جا کے ایف نائن میں احتجاج پھر آگئے مائی کا لال اتنا دلیر تھا تو تو پھر آتا ہے ریڈ زون میں آتے ریڈ زون میں ریڈ زون میں آ کے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں ہم مان جاتے آپ کو آپ اتنے دلیر نہیں ہیں آپ لوگوں کے بچوں سے ان کے خون سے ہولی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش آپ کی ناکام ہوگی اس میں آپ کسی طور پر کامیاب نہیں ہوں گے آپ سیٹیفائیڈ جھوٹے گھرپٹ اور اس وقت پاکستان کی تاریخ کی اندر آپ کی پارٹی جا یہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ فورن فرنڈ ہے آپ فورن ایجنٹ ہیں یہ میں نہیں کہتا تھا یقین مانے اگر حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار ایمبر اگر یہ دو کریڈبل لوگوں نے آج سے تیس سال پہلے کہا ہے تو یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا تھا یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے دونوں کی کریڈبلیٹی میں پاکستانی قوم کو کوئی شک نہیں تھا اور یہ امریکہ کی مخالفت کرتا ہے ایبسلوٹری ڈاٹ وہ بڑا چارج کا لکھو ایبسلوٹری فراڈ کیوں سننے آپ بھی تیس گاڑییں لیے کل یو ایس ایمبیسٹر سے پشاور کے اندر ان کے وزیر میں نے تیس گاڑییں لیے ہیں وہ بے شرم آدمی تمہیں شرم نہیں آتی تم قوم کو بے خوبر آتے ہو تم اس کے ایمبیسٹر سے تیس گاڑییں لے رہے ہو کہتا ہے ایبسلوٹری ڈاٹ چھتیس لیے ہیں چھے کم بتا دی میں نے چھتیس گاڑییں لیے ہیں اب یہ نکلے گی انڈویسٹیگیشن جب ہوگی تو یہ ایک اور میں آپ بریکن نیوز دینے لگاؤں ہو سکتا ہے امریکہ نے اس کو کہا بولی جا سائدے خراب لیکن ملک کا بیڑا ذر کر دو اور پیسہ بھی لیے جا گاڑییں بھی لیے جا یہ نکلے گا ایجنٹ امریکن یہ نکلے گا ایجنٹ میں آپ کو یقین مانے کہ فورن ایجنٹ یہ تو ثابت ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف امریکہ کو گالیے دینا دوسری طرف امریکہ سے گاڑییں لینا امریکہ سے پیسے لینا امریکن نیشنل سے پیسے لینا اسرائیلیوں سے پیسے لینا ہندوستانیوں سے پیسے لینا اچھا جی آپ وہ امریکہ کی نیشنل ہے جی ہندوستانی نظارت آپ پاکستانیوں پر کیوں بار بار ڈالتے ہو آپ مامے لگتے ہو اوورسیس پاکستانیوں پر ہم کچھ نہیں لگتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان چوتیس لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو غیر بلکی ثابت ہو چکے ہوئے ہیں ہم آپ کے تیرہ بے نامی اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کے چار ذاتی ملازمین کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں اربور پہ آئے ہیں آپ بچوں کی طرح کبھی رائٹ چل جاتے ہیں کبھی لیفٹ چل جاتے ہیں لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بیوکوف ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا اب آپ کو ایک ایک پینی کا حساب دینا ہوگا اتنا بڑا محل کیسے چلتا ہے ایک کنال کا گھر چلانے کے لیے چوبیس سال کی کاروباری زندگی چاہیے یا تین سال کی کاروباری زندگی چاہیے تو ساڑھے تین سو چار سو کنال کا گھر کیسے چلتا ہے گاڑییں بلٹ پروف گاڑییں کیسے آتی ہیں آپ یہ ساری آپ انیویسٹیگیشن میں جائیں گی اور پوری قوم کو بتایا جائے گا اور اگر یہ حکومت پوری قوم کو بتانے میں نکام ہوتی ہے تو پھر یہ نکامی اس کی ہوگی اب اب جو فیصلے کرنے تھے اداروں نے فیصلے کر دی ہیں اور یہ فیصلوں کی صورت کے اندر ہم کوٹوں میں جائیں گے کوٹس میں جائیں گے آپ توشہ خانہ کی گھری بیج جائیں تو آپ معصوم ہیں آپ لوگوں کا زکاعت صدقات کا پیسہ کھا جائیں آپ معصوم ہیں آپ کیسے معصوم ہیں آپ معصوم نہیں ہو سکتے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہت جل جو ہیں